مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے مشکلیں تو آنی ہی ہیں پریشانی آنی ہی ہیں کوئی اگر کلمہ پڑھ لیا یہ نہ سمجھے کہ میری زندگی بس آرام سے گزرے گی نہیں ہاں خوران پڑھو نماز پڑھو بلائیں ٹلتی ضرور ہیں غیر ضروری کے بلائیات میں مبتلا نہیں ہونا غیر ضروری کی آفتیں غیر ضروری کی مصیبتیں کیسی رہتی؟ وہ لیکن ادھر سے مال ہڑپ لیا پیچھے سے ایک نئی بلا بھی آ جاتی حرام کا مال خوایا نئی بلا آ جاتی ہے ہوتا ہے کئی بار ایسا کئی بار جیسے کہ آپ ٹی وی میکانک ہیں اے سی ٹیکنیشن ہیں یا جو بھی خاضی صاحب ہیں اپنے پیشے میں مال ہڑپ لیا جیسے کہ میں کہیں گیا ہوں کولر بنانے کے لیے ایک جگہ فریج بنانے کے لیے میں گیا تھا وہ ادھر محلے کی طرف مت دیکھئے بھئی انہیں تو لوگ بدگوما نہیں کرتے یہاں گیا نہیں سمجھنا وہ اکثر لوگ چڑی جاتے ہیں مول صاحب میری طرف اشارہ کرے کیا ہوئے کسی جگہ گیا تھا فریج بنانے کے لیے وہ سیدھا چیک کرنے والا بولا کہ کمپریسر چلے گیا صاحب نیا کمپریسر ڈالنا ہے کہ اچھا کتے میں آتا ہوں چار ہزار میں آتا صاحب ہمارے پاس اگر آپ بولے ساڑھے چار ہزار میں ڈال دیتے ہیں ہمارے پاس رہن دیجئے دوسرے میکانے کے پاس لے گیا انہیں دیکھ کہ اللہ کے صاحب ویر بریک ہو گیا تھا ویر بنا کے پچاس روپے میں دے دیا تو اب اگر یہ بات میری اپنی ذات ہی نہیں ہے یہ بتلا رہا ہوں کہ آپ اللہ کا نظام یوں سمجھے کہ کوئی ناجائز دس روپے کی چیز پر ہزاروں روپے لے رہا ہے وہ لے لیا ہوتا کیا ہے اگر آٹھ پندرہ دن میں بچہ اوپر سے نیچے گر جاتا یا بیوی کے پیٹ میں گڑا آ جاتا یا ماں کو کسی کی بلا گھر والوں پر آ جاتی ہے وہی لے کے دوا خانے میں بھاگا اس سے زیادہ ہزاروں روپے اس کو خرچ ہو جاتے ہیں کوئی خاضی ہو حافظ صاحب ہو یا بڑا سے بڑا ڈاکٹر ہو آج جو دوا خانوں میں بیٹھ کر بڑے بڑے ڈاکٹرز حرام کی کھا رہے ہیں ایک چھوٹے سے مرز پر ہزاروں روپے اسحاب پیشاور اپنے پیشے سے دگا کر رہے ہیں حرام کا لخمہ مسلمان آج کھا رہا ہے فخر کر رہا ہے کہیں سے بھی آ جائے تجوری بھڑتی رہے جسم پر لباس اچھا مل جائے سواری اچھے مل جائے بس گھر بن جائے حلال ہو حرام ہو ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہماری دنیا سمر جائے تو بس ہے قبر کس نے دیکھی ہے حساب کتاب کس نے دیکھا ہے اللہ اکبر آج مسلمان اپنے ایمان کو بیٹ چکا ہے یہی وجہ ہے کہ ظالم بادشاہ ہم پہ مسلط ہو گئے ہیں یہی وجہ ہے آج لوگ بول رہے ہیں کہ بھئی یہ فلان وہ فلان ہندوستان کا بادشاہ کے وزیر کیسا بن گیا یہ مسلمانوں کا دشمن کیسے اختدار میں آ گیا دیکھو خود کو بھی تو دیکھو اپنے رب کو چھوڑ کر قرآن کو چھوڑ کر مسجدوں کو چھوڑ کر فیٹروں سے ہم نے دل لگا لیا ہے قرآن کو چھوڑ کر لیپ ٹاپ سے ہم نے دل لگا لیا ہے اللہ اکبر کی صداوں سے زیادہ ہمیں ٹی وی کے ناجگانوں سے محبت ہو گئی ہے پھر یہ بولیں کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے اوپر یہ ایسا آ گیا کہ ہم زبان کے مسلمان ہو گئے ہیں ہم نے اپنا ایمان پیسوں کے بدلے بیچ دیا ہے ہم ڈاکٹر بن کے حرام کھا رہے ہیں انجینئر بن کے حرام کھا رہے ہیں کبھی مولانا بن کے حرام کھا رہے ہیں وہ کئی خاضیاں بیٹھے ہوئے ہیں جو شوہر کی اجازت کے بغر جالی سائن کر کے طلاق نامے لکھ کر دے رہے ہیں بڑے عالم فاضل ہے قاضی صاحب ہیں کر رہے ہیں کچھ حافظ صاحب ہیں ختم قرآن میں جا رہے ہیں قرآن پڑھتے پڑھتے پندرہ پارے پڑھ چلو تھالی مروہ ختم ہو گیا ہر آدمی اپنے پیشے کے ساتھ دگا کر رہا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک آدمی نہیں ہر کوئی اپنے پیشے میں دگا کر رہا ہے ہر کوئی مسلمان ہی ہیں حاضرین محترم یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے برے عامال کو اپنا لیا تو نئی بلائیں بھی ہم پر مسلط ہو رہی ہیں وہ بلائیں جو اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر آتی ہیں ان میں صبر کرنے سے بندے کو ترقیہ آتا کی جاتی ہے ایک مقام پر حضرت عمر فرماتے ہیں ایک صحابی جن کا نام مصاب بن عمیر ہے جو اہد کے شہیدوں میں سے ہے حضرت مصاب بن عمیر حضور کے دربار میں آ رہے تھے ان کے جسم پر لواس نہیں تھا صرف ایک میڑھے کی کھال اپنے سطر پر باندھے ہوئے آ رہے تھے اپنی کمر سے میڑھے کی کھال باندھے ہوئے دربار رسالت میں آ رہے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو اس شخص کو اللہ نے اس کا دل نور سے بھر دیا ہے اس کا دل نور سے بھرا ہوا ہے میں نے اس کو دیکھا تھا اس کے ماباب کے سامنے میں نے اسے دیکھا تھا وہ اسے کھانے کے لیے اچھے سے اچھا کھانا پیش کرتے تھے پینے کے لیے اچھے سے اچھا پانی اس کو دیتے تھے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آج یہ درجے پر پہنچ چکا ہے زبان کا کیا حال تھا ان کی شکوا نہیں تھا اس حال میں بڑے مست تھے یہ مستی ایک عجیب مستی ہوتی ہے اللہ کی محبت میں حلال رزق تھوڑا ہی اگر مل گیا اس کو اللہ اکبر جیسے تمثیل کے طور پر ایک شخص گھر میں بیٹھا ہوا ہے اچھے سے چھے تین چار غزائیں سامنے رکھی ہیں اس نے دیکھ کر کہا یہ کیا ہے بھئی یہ بار بار کھاتے رہوں یہ ڈیش بن رہی اچھا بنو میری پسند کا اٹھ کے باہر نکل گیا گھر کے باہر جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے دھوب میں ایک غریب شخص ایک غریب ماں اپنے بچے کو روٹی کے سوکھے تکڑے ٹکڑے کھلا رہی ہے بچہ کھاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ امی سخت روٹی ہے ننگلے نہیں جا رہی ماں اس کو پانی میں ڈبا کر کھلا رہی ہے وہ روٹی کے بھیگے ہوئے ٹکڑے کو آسانی سے ننگل رہا ہے وہ باہر دیکھا آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے کہا مولا مجھے معاف کر دے تو نے مجھے اچھی سے اچھی غزہ عطا کی تھی میں نے تیری ناشکری کی ہے حاضرین اللہ ہم کو اچھی غزہیں دے رہا ہے لیکن وہی آج میں خاص طور پر نوجوانوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ دوسرے نوجوانوں تک پہنچاؤ نوجوانوں میں یہ آج کل بہت رائش ہو گیا ہے ہمارے شہر میں خاص طور پر کہیں دعوت ہو رہی ہے کسی کے مومیرے بھائی کا ولیمہ ہے چار دوست مل کے یہاں ولیمہ ہے اس کا جانا ہے آج کیسا جانا ہے باجہ بجرہ باجے کے ساتھ جائیں گے ایک کا باجہ بجرہ بغیر دعوت کے بیس جا کر کھا رہے ہیں اور کھا کر خوشی خوشی آ رہے ہیں نہیں میرے بھائیوں یا ان سے کہو جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں سرکار نے فرمایا جو بغیر دعوت کے دعوت میں جاتا ہے وہ چور بن کے جاتا ہے چور بن کے نکلتا ہے اللہ رسول کی نظر میں وہ چور ہے جو بغیر دعوت کے جاتا ہے یہ آج ہمارے معاشرے میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے نوجوان باجہ بجرہ بہار کے ساتھ ناشتے ہوئے جا رہے ہیں کیا تواف ہے جس کو یہ فیز دی جا رہی ہے عزت کا کھاؤ دو لخمیں کھاؤ عزت کے کھاؤ یہ بات اور ہے کہ کچھ اور اس کی استثنائی صورتیں ہیں وہ کسی اور مقام پر ہم سنانے کی سعادت حاصل کریں گے تو حاضرین محترم اللہ کی محبت میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا یہ حال ہو گیا کہ ان کے جسم پر صرف ایک میڈے کی خال بندی ہوئی ہے لیکن دل ہے کہ اللہ سے لگا ہوا ہے خوش و خرم ہے اسی طرح حاضرین محترم ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرتِ ابو حریرہ حضرتِ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں روایت کرتے ہیں کہ جب پروردگارِ عالم کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پہلے جبریل کو بلاتے ہیں پھر جبریلِ امیسہ کہتے ہیں کہ اے جبریل زمین پہ فلاں بندے سے مجھے محبت ہے جاؤ فرشتوں میں اعلان کر دو اور حکم دے دو کہ میرے اس بندے سے محبت کرو جبریلِ امیسہ آسمانوں پہ صدایں لگاتے ہیں اے فرشتو زمین پہ فلاں بن فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر اس کے بعد زمین پر اس کی محبت کو بندوں کے دلوں میں اتار دیا جاتا ہے بندے بھی اللہ کے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں یاد جتنے اولیاء اللہ ہیں خاجہِ اجمیر ہیں میں سرکار محبوبِ الٰہی ہیں بابا شرف الدین ہیں سرکار یوسفین شریفین ہیں ہم سے سووں برس وحرے دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں لیکن آج بھی ایک ایک دل میں ان کی محبت ہے لوگ چادریں پیش کرتے ہیں ان کے نام پر غریبوں کو کھلاتے ہیں یہ محبت کہاں سے آئی ہے اللہ نے آسمان سے زمین پر بندوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیا تو محترم حاضرین اللہ اور اس کے رسول کی محبت انسان کو بہت بلند درجات عطا کر دیتی ہے اور اس میں ترہ ترہ کی آزمائشیں بھی آتی ہیں ایک مقام پر ایک صحابی دربارِ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں حاضر ہو کر حرص کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال ختم ہو گیا نقصان ہو گیا میرا جسم بیمار ہو گیا نہ دولت ہے نہ صحت ہے یا رسول اللہ حضور نے فرمایا اس بندے میں کوئی خیر نہیں ہے جس کا کبھی مال تلف نہ ہوا ہو اور جس کے جسم میں کبھی بیماری نہ آئے اس بندے میں کوئی بھلائی ہے ہی نہیں جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس پر مصیبتیں اور بلاؤں کو بھیستا ہے اور وہ بندہ اللہ کی محبت میں صبر کرتا ہے یہ ہے اللہ کی محبت میں بلائیں مصیبتیں آتی ہیں مصیبتیں پریشان ہی آتی ہیں تو مال بھی کبھی نقصان ہو جائے کبھی ہم بوتے کیا ہو پہ میں زکاة تو نکار رہا ہوں برابر مال کے ساتھ نقصان ہو گیا کچھ حادثہ ہو گیا گھر میں کچھ حادثہ ہو گیا دکان میں کچھ حادثہ ہو گیا حالانکہ آپ زکاة برابر نکال رہے ہیں آپ جن کو حق دینا ہے غریبوں کو دے رہے ہیں پھر بھی نقصان کیوں ہو گیا اس لیے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اللہ آپ کے دل کو ٹٹولنا چاہتا ہے کہ دیا اللہ ہی نے تھا اللہ نے واپس لے لیا تو اس کا دل کیا کہہ رہا ہے اگر بندے کا دل صابر ہے تو ایسی ہزاروں دکانیں ہزاروں مکان اللہ پہ خربان وہ ہزار بار دیتا ہے ایک دفعہ پیرانے پیر غوث پاں خطاب فرما رہے تھے اچانک ایک آدمی دربار میں آیا اور پیرانے پیر کے خریب جا کے کان میں کچھ کہا غوث پاک نے کہا الحمدللہ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی شخص آیا آ کر پھر کان میں کچھ کہا غوث پاک نے کہا الحمدللہ دو بار ہو گیا میں فیل ختم ہوئی تو لوگوں نے پوچھا یا شیخ عبدالقادر یہ بار بار اس نے دو مرتبہ آ کر آپ کے کان میں کیا کہا اور آپ نے دو بار بھی الحمدللہ کیوں کہا غوث پاک نے کہا پہلی بار اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ یا شیخ عبدالقادر آپ کی کشتی جو سمندر سے تجارت کیا رہی تھی جس میں آپ کا بہت سارا مال ساز و سامان تھا وہ کشتی ڈوب گئی ہے تو میں نے فوراً اپنے دل کی طرف دیکھا کہ کہیں دنیا کے نقصان پر ملال تو نہیں کر رہا یا تقدیرِ الٰہی پر راضی ہے میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ وہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہے میں نے الحمدللہ کہا پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کر اس شخص نے مجھ سے کہا آپ کی کشتی ڈوبی نہیں ہے سلامت واپس آ گئی ہے تو پھر میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا کہ کہیں دنیا کے ملنے پر زیادہ ہرس میں اچھل تو نہیں رہا ہے یا اللہ کی عطا پر شکر کر رہا ہے میں نے میرے دل کو دیکھا تو اللہ کا شکر کر رہا تھا میں نے اس توفیق پر بھی الحمدللہ کہا فائدہ بھی اللہ کی طرف سے ہے نقصان بھی اللہ کی طرف سے ہے بس بندے کا کام یہ ہے ہر خیر و شر کو اللہ کی طرف سے جانے اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا تو اسی لئے مالک سے دل لگائے رکھے اپنے مولا کی محبت میں رہے اسی طرح ایک اور روایت میں آیا میرے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اچھائی کا ارادہ رکھتا ہے محبت کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر مصیبتوں کو بھیجتا ہے پھر وہ دعا کے لئے مولا کو پکارتا ہے اے پروردگار میری مصیبت کو ڈال دے میری بھلا کو دور کر دے تو فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار یہ آواز تو جانی پہچانی لگتی ہے یہ آواز جانی پہچانی لگتی ہے تو پروردگار کہتا ہے لبائیک یا عبدی وسادائیک اے میرے بندے میں حاضر ہوں اے میرے بندے میں تجھے سن رہا ہوں مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے تو جو مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا تم اس سے مانگ جو مانگے گا میں تیری بھلائی کی طرف نظر کروں گا یا تو تجھے وہ چیز عطا کروں گا یہ تیری مصیبتوں کو دور کر دوں گا یا اس سے بہتر چیز تجھ کو عطا کروں گا حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا ترازو رکھا جائے گا حساب کتاب ہوگا نماز کا ثواب دیا جائے گا روزے کا ثواب تول کے دیا جائے گا حج کا ثواب حساب کتاب سے دیا جائے گا مگر اللہ کی محبت کا جو ثواب ہوگا اس پر صبر کا کوئی حساب نہیں ہوگا جب صبر کرنے والے بندے آئیں گے ترازو ہٹا دیا جائے گا حساب کتاب کو ہٹا دیا جائے گا اور ان کو اس قدر عطاوں کی بارش ہوگی اللہ اتنا ثواب دے گا اتنا ثواب دے گا کہ دنیا میں آرام سے جینے والے دیکھ کر کہیں گے کہ اے مولا کاش ہم کو بھی تو مسیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہمارے جسموں کو خینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور ہم بھی تیری راہ میں صبر کر لیتے تو ہم کو بھی اس سے زیادہ ثواب عطا کیا جاتا نماز کا ثواب حساب میں حساب کے ساتھ روزے کا ثواب حساب کے ساتھ خیر خیرات کا ثواب حساب کے ساتھ مگر جو صبر ہے اللہ کی محبت میں اس صبر کا ثواب بے حساب قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب کہ صبر کرنے والوں کا ثواب بدلا بے حساب بے شمار عطا کیا جاتا ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا تو اسی لئے حاضرین اللہ کی محبت اپنے دلوں میں راسخ کر لے اللہ کی محبت اللہ سے ملنے کے لئے دل تڑپتا رہے اللہ پاک کے بارے میں میرے آخاں نے ارشاد فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ کہ جو بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس بندے سے ملنا چاہتا ہے سبحان اللہ جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ اللہ کو یاد کریں گا میں کب اللہ سے ملوں گا اللہ کے سامنے کیسے حاضری ہوگی نہ جانے میرا پروردگار کیسا نور والا ہوگا نہ جانے وہ کیسا کلام کرے گا جو اللہ کا چاہنے والا ہوتا ہے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے اس سے ملنے کی چاہت دل میں ہوتی ہے تو حضور نے فرمایا جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے بھی ملنا چاہتا ہے وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهُ جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا گناہگار ہے اللہ کے ساتھ سامنے جانا کیوں چاہے گا میں تو گناہگار ہوں اس کو تو دنیا سے دل لگا ہوا ہے دولت سے دل لگا ہوا ہے دنیا کی رنگینیوں میں دل لگا ہوا ہے وہ اللہ سے کیوں ملنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس سے بھی ملنا کیوں چاہے گا اسی لئے حاضرین ایک بنی اسرائیل کا آدمی تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے خوم بنی اسرائیل میں ایک بھولا بھالا آدمی تھا وہ روز آنا رات کو بیٹھ کے تنہائی میں اللہ سے باتیں کرتا تھا کہ اے اللہ اے پروردگار نجانے کن الفاظ کے ساتھ پکارتا تھا بھولا بھالا تھا تنہائی میں بیٹھ کے پکارتا تھا اے میرے اللہ میں نے سنا ہے کہ تیری بیوی ہے نہ تیرے بچے ہیں تو میرے گھر کو آ میں تیری خدمت کروں گا اے اللہ تو میرے گھر کو آ میں تیرے کپڑے دھوں گا حالانکہ اللہ کے کوئی کپڑے نہیں ہوتے اس کو خدمت کی ضرورت نہیں ہے وہ بھولا بھالا آدمی تھا اے اللہ تو میرے گھر کو آ میں تیرے بالوں میں تیل لگاؤں گا میں تیرے ہاتھ پیر دباؤں گا میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں اے اللہ تم اس سے کب ملے گا تم میرے گھر کب آئے گا روز یوں ہی پکارتا تھا ایک دن موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے کانوں سے یہ آواز ٹکراتی ہے حضرت کلیم اللہ اس کو پکار کر کہتے ہیں اے بندے کیا اللہ کو ایسے پکارتے ہیں کیا اللہ کے بالوں میں تیل لگانے کی بات کی جاتی ہے کیا اللہ کے کبڑے دھونے کی بات کی جاتی ہے اللہ کی خدمت کرنے کی بات وہ پاک ہے وہ بے عیب ہے ایسے جملوں کے ساتھ نہ پکار یہ اللہ کی توہین ہوتی ہے وہ سنا کلیم اللہ کی زبان سے یہ جملے سنے ڈر گیا لیکن شاید میں نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے شاید میں نے گستاخی کر دی ہے ڈر گیا ڈر کے سہم گیا یہ در اللہ تعالیٰ نے کئی دنوں تک موسیٰ علیہ السلام سے بات نہیں کی اللہ کی طرف سے پیغام آیا اے موسیٰ تم نے میرے ایک پیارے بندے کو ناراض کر دیا ڈرہ دیا ہے تم نے میرے ایک پیارے بندے کو ڈرہ دیا ہے اے موسیٰ اس کے جملے کیسے تھے تم نے یہ کیوں دیکھ لیا ہے ارے وہ کتنی محبت کے ساتھ مجھے پکارتا تھا مجھے اس کی پکار بڑی پیاری لگتی تھی اللہ اکبر ایک بندہ جو آداب سے ہٹ کے بھی اس کو پکار رہا ہے اس کی شان یہ ہے کہ پکارنے والے کے جملوں کو نہیں دیکھتا بس اس کے دل کو اور اس کی تڑپ کو دیکھ کر روزانہ اس کی آواز کو سنا کرتا تھا سبحان اللہ یہ ہے اس کی شان کریمی بندہ کسی بھی زبان میں اس کو پکارے بندہ اپنی چاہت کا اظہار کیسے بھی کرے بس شرط یہ ہے دل اپنے مولا سے لگ جائے اللہ سے دل لگا کے دیکھیں اللہ اس نے بس دنیا کا حسن جو بنایا ہے دنیا کی لذتیں جو بنائی ہے یہ جنت کا ہزاروہ کروڑوہ حصہ بھی نہیں ہے ایسی ایسی نعمتیں وہاں اس نے رکھی ہیں دنیا میں بھیجا ہے آزمائش کے لیے اس سے محبت ہونا اس کے ذکر سے محبت ہونا حضرت عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو آپ کو پتا ہی ہے عبراہیم علیہ السلام کی محبت کو آزمانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو زمین پہ بھیجا ایک فرشتہ زمین پہ آ کر اللہ کی تصبیح پڑ رہا تھا عبراہیم علیہ السلام اپنی بکریوں کو چلا رہے تھے جہاں تک نظر جا رہی تھی آپ کے بکریوں تھے جہاں تک نظر جا رہی ہے دو پہاڑ بھر گئے اتنی بکریوں سارا میدان بھر گیا اپنی بکریوں کو لے کر جا رہے تھے اچانک کان میں اللہ کی تصبیح کی آواز آئی کہ کوئی کفرستان میں بیابان میں اللہ کو پکار رہا ہے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزتی والعزمتی والہیبتی والقدراتی والکبریات ذو الجلال والجمال والكمال والجبرود سبحان الملک المعبود سبحان الملک المقصود سبحان الملک الموجود سبحان الملک الحی اللذی لا ينام ولا يموت ولا يفوت ابداً ابداً سبحان الملک الحی ورب الملائکت والروح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دل تڑپ اٹھا کہ کون اس اجنبی دنیا میں میرے مولا کا نام لے رہا ہے کون اتنے پیارے لب و لہجے میں میرے رب کی تصبیح پڑھ رہا ہے ڈوڑتے ہوئے گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی ایک انسان اللہ کو پکار رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے اللہ کے بندے میرے رب کو پکارنے والے مجھے ایک بار پھر وہ تصبیح سنا دے ایک بار پھر مجھے سنا دے اس نے کہا ابراہیم پہلے اپنی مرضی سے پڑھ رہا تھا اب آپ کے کہنے سے اگر پڑھوں تو بتاؤ مجھے کیا دوگے آپ مجھے کیا دیں گے بتائیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا جتنی بکریاں تجھے نظر آ رہی ہیں ان میں سے آدھی بکریاں تجھے دے رہا ہائے ہائے جتنی ہیں ان میں سے آدھی تجھے دے رہا یہ نبیوں کی سنت ہے جب کوئی اللہ کی شان بیان کرے حضور کی شان بیان کرے تو ہم جو دولت دھٹاتے ہیں نظرانہ دیتے ہیں یہ نبیوں کی سنت ہے پھر آدھی بکریاں تجھے دیتا ہوں پھر اس نے ٹھائر کر پڑھا سبحان از الملک والملکون سبحان از العزت والعزمت والعیبت والقدرت والکبریاں اللہ وکر ابراہیم علیہ السلام جھومتے جا رہے ہیں رب کی محبت میں سرشار مستغرق ہو کر سنتے ہیں تسبیح مکمل ہوتی ہے آدھی بکریاں دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے پھر میرے رب کی تسبیح مجھے سنا دے پوچھا ابراہیم کیا دھوگے کہا بچی ہوی ساری بکریاں بھی اپنے ساتھ لیتا جا میرے مالک اور میرے محبوب کا تذکرہ مجھے سنا دے پھر وہ رب کی تسبیح پڑتا ہے پھر ابراہیم اللہ کی محبت میں جھومنے لگتے ہیں جھومتے رہتے ہیں تسبیح مکمل ہو گئی ساری بکریاں لے کر جا رہا ہے پھر ابراہیم علیہ السلام کا دل تڑپ اٹھتا ہے پھر دورتے ہوے جاتے ہیں اے میرے رب کی تسبیح پڑھنے والے پھر میرے مولا کا ذکر مجھے سنا دے اس نے کہا اے ابراہیم اب مجھے کیا دوگے بتاؤ سنانے کے لیے تیار ہوں اب کیا دے سکتے ہو ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدا کی قسم ہے میرے رب کی تسبیح ایک بار سنا دے زندگی تمام تیری بکریوں کو چراتا بھیروں گا بس تیری بکریاں چراتا بھیروں گا تیری نوکری کرتا بھیروں گا میرے مالک کا تذکرہ تسبیح مجھے سنا دے یہ کہنا ہی تھا وہ فرشتے نے اللہ اکبر کہا اور اپنے اصلی لباس میں آ گیا اور کہا ابراہیم مبارک ہو میں انسان نہیں ایک فرشتہ ہوں اللہ نے آپ کی محبت کا امتحان لینے کے لیے مجھے بھیجا ہے یہ ہے رب کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جتنا بھی دو دیتے جاؤ کمی نہیں ہوگی اس کی بارگاہ میں گراف بڑھتا رہے گا اسی لئے ہم جلسے ہوتے ہیں محفیلیں ہوتے ہیں نظرانے پیش کرتے ہیں اپنا مال لٹاتے ہیں نبی کی شان بیان کرنے والے پہ دولت نچھاور کرتے ہیں کہ جس دولت پہ دنیا مرتی ہے ہم وہ نبی کے نام پہ پھیکا کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ پھیکتے ہیں تو یہ دولت لٹانے سے ان کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح حضور نے دیکھا کہ امہ جان بی بی عائشہ صدیقہ ہماری ماں مومنوں کی ماں بی بی عائشہ صدیقہ کو حضور نے دیکھا کہ درہم کو دھو رہی ہیں پانی میں حضور نے فرما یا حمیرہ یہ کیا کر رہی ہو آئے عائشہ یہ کیا ہے یا رسول اللہ درہم دھو رہی ہوں حضور نے فرما کیوں دھو رہی ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کی زبان سے سنا ہے کہ جو پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے خیرات کے طور پر دیا جاتا ہے سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میرا جو پیسہ میرے معبود کے ہاتھ میں جائے وہ پاکیزہ اور صاف سترہ ہو کر جائے یہ اللہ کی محبت کے اظہار کے عجیب نئے نئے طریقے ہیں جن کو جیسا اللہ کی محبت سمجھ میں آئی انہوں نے وہ کام کر دیا جن کو جیسے رسول پاک کی محبت سمجھ میں آئی اس محبت میں ویسے کام کر گزرے حالانکہ وہ سکہ تو اللہ کے ہاتھ میں نہیں جاتا ہے نا وہ ایک مثال دے کر سمجھایا گیا ہوگا یا اس کا ثواب کہا گیا ہوگا کہ اللہ کے ہاتھ میں پہنچتے ہیں تو دنیا کا سکہ وہاں پہلے پہنچ گیا ہے لیکن اس تصور کے ساتھ کہ میرے مالک کے ہاتھ میں میرے معبود حقیقی کے ہاتھ جب میرا پیسہ جائے تو صاف سترہ بن کر جائے اللہ اکبر یہ محبت کے انوکھے واقعات ہیں جو اللہ والوں کے اس دنیا میں وہ قو پذیر ہوئے ہیں ایک دفعہ ملک الموت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آئے روح کھینچنے کے لئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ملک الموت حل رائیت خلیلا یقبض روح خلیلی کہ تم نے کسی دوست کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے دوست کی جان نکالتا ہے میری روح لینے آئے ہو رب سے کہو کیا کوئی ایسا خلیل ہوگا جو اپنے خلیل کی روح نکالے گا جان لے لے گا تو ادھر سے جواب آیا اے ملک الموت ذرا ابراہیم سے کہہ دو کیا کوئی ایسا بھی دوست ہے جو اپنے دوست سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں آ اب میری روح نکال جلدی نکال مجھے اپنے مالک اور اپنے محبوب کے پاس جانے دے سبحان اللہ حاضرین جن کے دلوں میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے ان کے جینے کے ڈھنگ بدل جاتے ہیں ان کا تصور اور ان کی فکر بدل جاتی ہے اور ان کو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جس نے جس کا دل جو اللہ کی محبت کا مزا چک لیتا ہے اسے بندوں سے وحشہ شروع ہو جاتی ہے وہ تنہائی پسند کرتا ہے حضرت عثمان غنی نے کہا جو اللہ کا چاہنے والا بن جاتا ہے اسے تنہائی سے محبت ہو جاتی ہے مولا مشکل کوشا شیرِ خدا نے فرمایا جو اللہ کو چاہنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عبرت کی نگاہ کھول دیتا ہے وہ ترہ ترہ کے واقعات سے عبرت حاصل کرتا رہتا ہے اس کی فکر بدل جاتی ہے ایک بار ناقوس بج رہا تھا بہت بڑا جو ڈرم ہوتا ہے جس ناقوس بجاتے ہیں وہ ناقوس بج رہا تھا مولا علی نے فرمایا کہ یہ کیا آواز آ رہی ہے لوگوں نے کہا کہ یا علی امیر المؤمنین ناقوس بج رہا ہے مولا نے فرمایا کہ یہ ناقوس کی آواز آ رہی ہے مگر ناقوس کیا کہہ رہا ہے یہ تمہیں معلوم ہے لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ لیکن یہ جو ناقوس بج رہا ہے یہ اصل میں رب کا ذکر کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ حقا حقا ان المولا سمدن یبقا ناقوس اللہ کا ذکر کر رہا ہے مولا علی کے کان سن رہے ہیں کہ ناقوس بھی اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح کیسے پڑ رہا ہے معزز سامعین کرام اللہ نے دنیا میں بھیجا اس سے اور اس کے حبیب سے محبت کرنے کے لیے تو آج کی رات وہ پہلے آسمان پر جلوگر ہے پوری محبت کے ساتھ ہمیں آواز دے رہا ہے ہے کوئی مغفرت چاہنے والا بخشنے کے لیے تیار ہوں سوائے ان لوگوں کے جو مشرک نہیں بخشا جاتا شاہن نہیں بخشا جاتا تکبر کرنے والا نہیں بخشا جاتا زنا کرنے والا آج کی رات بھی نہیں بخشا جاتا ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جاتا اور رشتہ داروں سے رشتہ داریوں کو توڑنے والا چھوٹی چھوٹی بات رشتہ داری برخص رشتہ داری ختم ارے یہ خون کا رشتہ اللہ نے خاہم کیا بعض لوگ بڑے تکبر میں آجاتے ہیں سیدھا ہے یہ بات بس رشتہ داری ختم اللہ اکبر کبھی زبان پر جملہ نہ آنے دینا یہ رشتہ خائم اللہ نے کیا ہے توڑنا نہیں ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی اللہ یہ کہ آج کی رات سچے دل سے توبہ کر لے آئندہ کبھی وہ گناہ نہ کرنے کا عظم کر لے تو پروردگار بخشنے کے لیے تیار ہے آج کی رات نعمتیں دینے کے لیے تیار ہے سال بھر کا رزق تقسیم ہو رہا ہے آج جو مانگے گا سال بھر آرام اور آسائش میں رہے گا آج کی رات بونس کی رات ہے جتنا مانگے گا آج عطا کیا جائے گا سیڈ سے بونس مانگو پھرا پھرا کے دیتے ہیں سیڈ کو ڈمے یاد آتے ارے نے بہت پھرا کے ڈمے مارا تھا اس کو پھرا کے دینا دنیا کا مالک پھرا کے دیتا ہے پیسہ روک کر دیتا ہے لیکن وہاں وہ مالک ایسا مالک ہے کہ آج وہ کسی کو پھراتا نہیں ہے کسی کو ٹالتا نہیں ہے مانگنے والے کو خوش ہو کے دیتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ بندے اور مانگ کیا مانتا ہے آج رات بندہ مانگ مانگ کے تھک جاتا ہے لیکن وہاں سے آوازیں آتی نہیں تھک دی مانگ مانگنے والے بندے کیا مانگتا ہے مانگنے والے کی نگری میں گھر مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے آج کی رات مانگنے کا مزہ حساب دل لگائیے جانا سے دل لگائیے مولا سے دل لگائیے اور آج کی رات اللہ کی سب سے بڑی نعمت مانگیے وہ یہ کہ مولا میرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے تیری اور تیرے محبوب مصطفیٰ کی محبت کو داخل کر دے اللہ سے مانگی آج اولاد کے لیے خیر مانگیے رشتہ داروں کے لیے خیر مانگیے پڑوسیوں کے لیے دوستوں کے لیے بھائیوں کے لیے سب کے لیے خیر مانگیے سب کا بھلا چاہیے ملک کے حالات کے صدر جانے کے لیے اللہ سے دعا کریں حج کی دعا کریں مدینہ کی زیارت کی دعا کریں کربلا مجف کی زیارت کی دعا کریں ایمان پر خاتمیں کی دعا کریں مسلمان بہنوں کی نیک رشتوں کی دعا کریں ہمارے عمال اور ہمارے عقائد کی اصلاح کی دعا کریں حاضرین محترم خاص طور پر اس مسجد کے متولی صاحب ان کی والدہ صاحب کے لیے دعا کریں آج کی رات بے پناہ وسطیں ہیں اللہ کی عطا کی آج کوئی حد نہیں ہے جو مانگنا چاہتے ہیں اپنے رب سے آج مانگیں پروردگار بے حساب اتا فرماتے ہیں کل کا دن بھی برکت والا دن ہے روزہ رکھ کر زہر کی نماز جمعہ کی نماز دن پر درود و سلام جمعہ کے بعد بھی عبادت میں وقت گزاریں افطار کے وقت بھی دعائیں کریں اللہ تعالی خبول فرماتا ہے ہم اپنے مولا اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تعالی ہمیں ایمان کامل کی دولت سے سرفراز فرمائے اللہ ہمارے عقیدے کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے پروردگار ہمیں اس کی محبت سے سرشار فرمائے اللہ ہمارے دلوں میں اس کی محبت کو راسخ کر دے پروردگار دنیا کی محبت کو ہمارے دل سے نکال دے مولا ہم جس سے بھی محبت کریں آپ کے لئے کریں اولاد سے محبت کریں تو آپ کی محبت کی خاطر رشتہ داروں سے محبت کریں تو آپ کی محبت کی خاطر بندوں سے محبت کریں تو آپ کی محبت کی خاطر مولا ہمیں آپ کا سچا پک عاشق بنا دیجئے ہمیں عاشق رسول بنا دیجئے ہمیں مسجدوں سے محبت عطا فرمائیے حرام لقمے سے ہماری حفاظت فرمائیے یا رب العالمین ہمیں اخلاص نصیب فرمائیے ہمیں تقویٰ نصیب فرمائیے ہمیں قرآن مجیز کی تلاوت سے محبت نصیب فرمائیے یا رب العالمین عالم اسلام کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائیے یا رب العالمین مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائیے یا رب العالمین ظالموں کو ہم پر مسلط ہونے سے ہماری حفاظت فرمائیے ظالموں کو قیفر کردار تک پہنچائیے فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے ملک شام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے مولا ظالم ہمیں ستا رہے ہیں ہمیں مار رہے ہیں ہمارے جان و مال عزت و عبرو کے در پہ ہو چکے ہیں پروردگار ہمارے جان و مال عزت و عبرو کی حفاظت فرمائیے یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین جتنے اس مسجد میں حاضر ہیں سب کی نیک تمناوں کو پورا فرمائیے یا رب العالمین جو اس مسجد کے متولی ہیں ان کی عمر کو دراز فرمائیے ان کے والدین کی مغفرت فرمائیے ان کے اس خدمت کو قبول فرمائیے وصل اللہ تعالی علی خیری خلقی سیدنا محمد نبی الامی وعالی وصابی اجمعین الفاتحہ آج کلاب خبور کی زیارت کرنا خبرستان کو جانا یہ بھی حدیث شریف میں حضور سے ثابت ہے تو آج کی رات اگر کوئی رات میں نہ جا سکے عبادت میں اگر خلل ہونے کے ڈر سے صبح بھی جا سکتا ہے بعض لوگ اثر کے بعد بھی جاتے ہیں بعض لوگ فجر کے بعد بھی جاتے ہیں لیکن اصلی سنت جو ہے وہ رات کو حضور قبرستان میں گئے تھے آج کی رات مرہومین کی دعا مغفرت کرنے کے لئے تو اپنے آبا و اجتاد اپنے مرہومین کی مغفرت کی بھی دعا کریں اور ان کی قبروں کی زیارت کے لئے بھی جائیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاقوات انکا سمیع قریب و مجیب الدعوات وصلے وصلے مبارک على حبیبک سیدنا محمد نبی الامی والی وصابی اجمائین الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ و تعالی تین مرتبہ